کورونا وائرس کے تیسرے سٹیج میں پہنچنے سے پہلے وزیراعظم جنتہ کرفیو کے اعلان کے بیچ مسجدوں میں خاص نمازیں بھی اب شروع ہو گئی ہے چین اٹلی اور ایران میں تباہی کو دیکھتے ہوئے لوگ اپنے خدا کو یاد کرنے لگے ہیں ایس دوران کورونا سے بچاؤ کے طریقے بھی سمجھائے گئے ہیں ایک رپورٹ دیکھئے کہتے ہیں انسان دنیاوی مصیبت کے وقت اکثر اپنے خدا کو یاد کرنے لگتا ہے ایسے ہی کچھ حالات کورونا جیسی خطرنات بیماری کے دور میں دیکھنے کو مل رہے ہیں حکومت اور انتظامیہ کے جانب سے بھیڑ کی منائی کے باوجود کورونا سے دفاع کے لیے مسجدوں میں خاص نمازیں شروع ہو گئی ہیں اس دوران مدرعی کے ایک مسجد میں بڑی جماعت ہوئی اور نماز کے بعد اپنے مالک کے دربار میں انسانی تحافظ کی دعائیں مانگی گئی موسیقی 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 کچھ ایسا ہی نظارہ کاملناڈو کے کوئیم ٹور میں بھی دیکھنے کو ملا جہاں احتیاط کے بیچ بڑی تعداد میں لوگ مسجد میں پہنچے اس دوران ایمام نے کورونا جیسی خطرنات بیماری کو لے کر احتیاط برتنے کی اپیئر کی جمعہ کی نماز کے دوران لوگوں نے کھڑے ہو کر اس عالمی وبا سے نجات کی دعا کی موسیقی اس دوران مسجد کے باہر لوگوں نے نمازیوں کو سینیٹائز کیا اور دیگر احتیاط برتنے کی باتیں بتائیں دوسری طرف وضو خانے سے لے کر مسجد کے دیگر حصوں میں دوا کے چھڑکاؤں بھی کیے گئے نماز کو لے کر مسلم مذہبی رہنما بھی محتاط رہنے کی اپیل کر رہے ہیں آنگ نماز اپنے محلے کی مسجدوں میں پڑھنے کی نصیحت کے ساتھ جمعہ کی نماز چھوٹی رکھنے کو کہا گیا ہے گھر سے وضو کر آنے کی ہدایت کے ساتھ فرض نماز کے بعد باقی نمازیں گھر پر پڑھنے کی ہدایت دی گئی ہے ساتھ ہی حکومت اور انتظامیہ کے تمام ضروری سرکولر کو فالو کرتے رہنے کو بہتر علاج بتایا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا